بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہمارا سیکنڈ ٹریک ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں کھرپو چو ہیل پہ جیسے کھرپو جو فورٹ بھی کہتے ہیں اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے تو اس ٹائم میں میرے دو ٹیم میمبر ایک انام کامران جانالی اور دوسرے ایک انام امجد جانالی تو ہم جا رہے ہیں اوپر ہم انشاءاللہ ٹرائے کریں گے اس چیز کو بھی آپ سب کو دکھا دیں یہ دیکھیں ٹریک ایسے اور ہم نے جاننا ہے وہ اوپر ٹاپ پہ وہاں پہ کھرپو چو ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ رستے کے بھی ہم بتاتے چلیں گے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہیں اور یہاں کے ٹریک کیسے ہیں تو باقی انجوائے کیجئے گا اور خوب مزے لیجئے گا یہ دیکھیں میرے بیک سائٹ پہ پورا سکردو کا ویو ہے یہ دیکھیں پورا سکردو کا ویو ہے اور یہ بیک سائٹ پہ انڈس ریور تو اسی ٹریک سے ہم جائیں گے ابھی اوپر کھرپو چو ہی موسیقی 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 ہمارے دونوں ساتھ ہی ایڈوانس اوپر آ کے پہنچ گئے اور یہ دیکھیں کافی بہترین ٹریک بنایا ہے جو کی آپ کے ہائیکنگ میں کافی مزدگار ساوید ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں انہوں کو ہی ہٹ ٹائپ کو کچھ بنایا ہے تاکہ یہاں کے جتنے بھی ہمارے ٹورس وار آئے ہیں وہ یہاں آئے اور پکچر لینے پیچھے بیک گراؤنڈ میں پلس کردو سیٹی ہے تو یہ ایک طرح سے بہترین چینے دی آپ دیکھ سکتے ہیں دلفریب نظاریں برفیلے پہاڑ تو اگر کسی نئی چیز یا ایسی خوبصورتی دیکھنا ہے خسکردو کا ضرور چکر لگائیں اور کھر پوچھو ایک دفعہ ضرور آپ اس کا ہائیک یہ تو ناظرین اس ٹائم ہم نے آلموسٹ ہیٹی پرسن ہمارا جو ٹریک ہے اس کو کور کیا ہے اور اس ٹائم دیکھیں اسے خوبصورت تھا ہمیں سپارٹ ملا تو ہم نے کہا کہ انہوں نے یہاں پہ تھوڑے بیٹھا جائے اور اس بیو کو انجوائے کے ہیں تو میرے ساتھ اس ٹائم ہے جی ہمارا کامران جاند علی صاحب تو سر آپ بھی کیا کہنا جائیں گے اس بیو کے حوالے سے اس جگہ کے حوالے سے اس ٹریک کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے دیکھیں حسنین صاحب کافی زبادہ سے یہاں سے بیو آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے اور اس کلکو سٹیٹی جو ہے یہاں سے بیو کرتے ہیں راستہ تھوڑا سا چڑھائی آپ بیٹھنے کے حوالے سے بیٹھیں گے میرے خیال میں نے یہاں سے بھی بنایا ہے پہلے نہیں تھا یہ ملنا ہے میرے خیال میں نے اوپر کیا ہے یہ جس نے بھی بنایا ہے میرے خیال میں ہمارے یہاں کے حوالے سے بنایا ہوگا اس کو بہت اچھا سٹیپ ہیں اس طرح کے چیزیں اس طرح کے سٹیپس ان کو بار بار لینا چاہیے کیونکہ اس قردو جو ہے ٹوریزم آپ ہے یہ ایک ایسی دگا ہے جہاں پہ ٹوریز جو آگے وہ جاتا خوش ہو جاتے ہیں تو ہمارے دکھنے بھی ٹوریزم اور سپر سے ان کو ایسے ہی طوپل ہی بنانا چاہیے تاکہ جو بھی ٹوریز ہیں وہ اس چیز سے مستفید ہو سگے تو ہم آگے اپنا ٹرے کے سٹارٹ کرلیں چلیں تو دیکھیں ناظرین آپ کو ایسی خوبصورتی دیکھنوں کو ملیں گے تو میں ریکومنڈ کروں کا ضرور آئیں ایسی جگہ کو ضرور آپ لوگ کیا کہتے ہیں ایکسپلور کریں اور ایسی آپ کو لگے گا کہ آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہے دیکھیں بھئی اتنا ڈینجرس اور بہت ہی ایڈونچرس ٹریک ہے تو اس ٹریک پہ جب بھی آئیں تو تھوڑا احتیاط سے آئیں کیونکہ دیکھیں آپ کی ایک نادانی جو ہے آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ سے جا سکتے ہیں تو تھوڑا بہت احتیاط کیجئے باقی ایسا نہیں کہ آپ نہیں چلتا ہی اس ٹریک سے بہت ہی مجھدار ٹریک ہے اور ایسی خوبصورت ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آخر کسی کو آنا چاہیے اور ایسی ٹریک کو ایکسپلور کرنا چاہیے بہت ہی پیارا ٹریک ہے اور ایم شہر کہ آپ نے ایسی ٹریک کبھی ایکسپلور نہیں کیا ہوگا میں دیکھیں ہماری ٹیم جو آگے جا رہی ہیں میں آپ کو بھار بھار سکردو سیٹی بھی دکھاتا جاؤں گا تھاکہ آپ لوگوں کے لگے کہ آنا چاہیے یہاں پہ اس وقت ہم بالکل خرپوچو فورٹ پہ پہنچنے والے جیسے کہ آپ اوپر دیکھ سکتے اور 70% تقریبا ہم کور کر چکے ہیں اور یہ ہماری ٹیم ہے حسنیل منظور اور ساتھ میں کامران جانالی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ خرپوچو فورٹ تک جائیں گے اور آپ کو جیسے کہ ہم یہاں سے آپ کو پورا سکردو کا نظار بھی دکھائیں گے بہت ہی عمیزنگ اور بہت خوبصورت نظار یہاں سب کو دیکھنے کو ملیں گے پہاڑ ہے اور پورا سکردو یہاں سے سٹی کی ایک شاندار اور بہت ہی پیار ہوئی ہوں خرپوچو جو مین انٹرانس ہے خرپوچو فورٹ کا تو وہاں پہنچے ہیں ابھی یہاں سے تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو میں مین گیٹ دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا پاسٹ میں پاسٹ کی جو تھوڑی بہت ہسٹری ہے وہ ہی بتائیں گے چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں گے چیزیں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے یہ بہت ہے اللہ افکبر آجائیں جے آجائیں کیسے لگ رہے آپ لوگ کو مزہ آ رہا ہے نہیں ہائکنگ میں آپ ہماری حالت سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مزہ آ رہا ہے بارہ لے میں چلے نہیں یہاں ہیلی ایکٹیوٹی مطلب ہر کسی کو کرنا چاہیے کافی بہترین ایکٹیوٹی ہیں تو ناظرین اس ٹائم ہم خرپوچو کی مین گیٹ پہ ہی ہیں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں پہ آئے پہ کوئی پانچ مٹ نہیں ہوئے ہمارے بعد کافی یہ مطلب گیسٹ آنے لگ گئے ہیں جو جو ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خرپوچو بھی ہر کسی کے نظر میں اور ہر کوئی یہاں پہ آپ وزٹ کے لئے آ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنے بھائیں کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم بھائی خیریت سے ہیں آپ سے نام کمر عباس کمر عباس بھائی جو آپ کہاں سے آئے ہیں ائرپورٹ سے آئے ہیں سارے لوگ اچھا یہ آپ کو پورا سٹاف ہیں ائرپورٹ سے آئے ہیں سارے ان کے س Tsarے بھائی قیل ساتھ ہیں سارے ان کے سبات ایرپورٹ کی ڈیم آئے ہیں آج اگر پر کھر پہ دار کھرک کرنے میں بہت اچھux بات ہے یہ آپ بہت اچھ بات ہے تو سارا آپ لوگا کو تریک یا ہائکنگ کانیے کے ساتھ رہے ہیں روز ہمارے ہمارے م Coor tasks ایسے گھر ٹوریس اسے آنٹھ کے لیے جائیں ہیں جاAr ججگر و جائے آر جگر انہیں ہیں جائیں nailsنی ناچھے ہیں چل ملک انکل جی کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹریک ہے کافی ڈیفیکل ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کافی ڈیفیکل ٹریک ہے لیکن once when you reach at this particular position at this particular height you know your all track become so worthy موسیقی 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 ناظرین ابھی ہم خرپوچو کے اندر ہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا پورٹ ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک موسک زمانے میں بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے یہ مسجد پنجتان پاک ساستہ مکتون بجا مطلب ایسا ویسا کچھ ہے یہاں کی ہسٹری تو یہ بھی کافی پرانی بجت ہیں جو کہ یہاں پہ پچھلے دور میں بنا ہوا ہے تو اس ٹائم ناظرین ہم خرپوچو پورٹ کی اپنی گھوم رہے ہیں ہر خرپو دیکھ سکتے ہیں جس میں زیادہ پچھلے دیائیں تو میرے تیاری ہر سکتے ہیں کہ یہاں آنا چاہیے اور آپ کے پچھلے دیئے جب جب ہمانا چاہیے ابھی آپ جب 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 جائے ہیں ابھی آپ جب جب میرے پیچے آئے ہیں ابھی یہاں سے نیچے دیکھیں اگر چیزوں دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا بھئی آپ کو لگے گا کہ واقع میں ایک اچھی جگہ پر آئے ہوں دیکھیں نیچے جو ہے است کردو سٹی تو بھیو ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں چکا سکتی کیوں سر آپ کیا خصصا ہے بلکل ایک دکھ لے ہر کس کو یہاں آنا چاہیے ایسی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا چاہیے اس میں کوئی نہیں ابھی سر وہاں چلیں اس ہائٹ پر زر جائے خوکر جانا چاہیے دیکھیں ناظرین ہمیں جاندہ وہاں توپ پہ ہیں توپ پہ جانے کے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ بیو ملتا ہے ہمیں اللہ واجبر ابھی دینگریس ہے پیک ہے لیکن تھوڑا دیکھ کے آپ اگر چلیں گے تو اسٹنا مطلب نہیں ہے ایشو کی کیوں پر آپ جانا سے ایسا نہیں ہے جا پائیں گے لیکن تھوڑا دیکھ کے جانا ہوں جی ناظرین اس وقت ہم کھرپوچو فورڈ کے بلکل اوپر موجود ہیں بلکہ ہم اس سے بھی تھوڑا سوپر پہاڑ کے اوپر ہیں اور یہاں سا بلکل دیکھ سکتے ہیں پورس کردو اور پیچھے ہمارے شگر سائٹ پہ اور دریا یہ سب آپ یہاں سے بلکل دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ یہاں سے ساتھ میں ہمارے بلکل سائٹ پہ موجود ہیں ہمارے کامرہ جانالیور حسنل منظور صاحب اور یہ ہمارے آج کا ٹریکنگ کا دوسرا ویڈیو دیکھیں جی اس ٹائم ہم جو ہے کھرپوچو سب سے انچائی والے جگہ وہاں بیٹھے ہیں ہمارے دونوں ٹیم میمبرز بیٹھے ہیں اور جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو انجوائی کر رہے ہیں سامنے جو جگہ ہے وہاں پہ سرفرنگا جیپ ریلی ہر سال وہاں پہ اورگنائز ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی چھملک بریچ اور یہ انڈس ریور ایسے یہاں سے جا رہا ہے اور اس رستے سے جب آپ جائیں گے تو اور یہ سکردو سیٹی سکردو سیٹی کے تو کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سے تو ناظرین آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم یہی پہ اس کا اختتام کرنا چاہیں گے مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز اور ایڈوینچرس نیچر فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے جی بی نائن نیوز لائک سبسکرائب اور اس کو فالو کرنا نہ بولئے شکریہ اللہ حافظ